بسم اللہ الرحمن الرحیم The Recommendary Mini میں آپ سب کو خوش آمدی ہے ناظرین کرام آج کی یہ ویڈیو مکمل انیلسز بیسٹ ہے اور یہ بیسٹ کرتی ہے چڑیوں کی ان خبروں پر جو وہ پر مارک کے بہت سے مقامات سے لے کر آئی ہیں یہ ذرائع کی خبریں ہیں یہ کچھ اٹھتی ہوئی خبریں ہیں جو آپ کے کانوں تک پہنچنا بھی ضروری ہیں اور ان میں کافی حد تک صداقت بھی پائی جاتی ہے آج کی ویڈیو نیوز بیسٹ ہے تو سب سے بڑی نیوز جو 13 جولائی 2023 کو پاکستان کی عوام کو دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ وزیراعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگست میں ہم حکومت کو ختم کر رہے ہیں یہ قوم کی امانت تھی قوم کو واپس کی جائے اب یہ قوم کی امانت جب واپس کر دی گئی ہے تو اگلا نظام اور اگلے سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے بہت سی گفتگو یہ بھی ہو رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کیا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے البتہ چڑیا کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ بھی کر کے اب اگلی سیٹلمنٹ جو ہے وہ پاکستان پیبلز پارٹی کے ساتھ کی جا چکی ہے اور اس کی دو تین وجہات ہیں نمبر ایک وجہ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مفاہمت کر لیتے ہیں لہٰذا اگر انہیں اور ان کی پارٹی کو اور ان کے صاحبزادے کو وزیراعظم پاکستان بنایا جائے گا تو مفاہمت میں آسانی ہو سکے گی نمبر دو آسیف علی زرداری صاحب شاید وہ واحد پارٹی رہنماں ہیں یا پارٹی لیڈر ہیں یا پارٹی کے سربراہ ہیں جنہوں نے اپنی سربراہی میں ایک حکومت کو پانچ سال مکمل کروایا تھے نواز شریف صاحب جب بھی وزیراعظم بنے ہیں وہ اپنا ٹینئور مکمل نہیں کر سکے مران خان صاحب پہلی دفعہ وزیراعظم بنے تھے اپنا ٹینئور مکمل نہیں کر سکے تو ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے دوسری وجہ یہ نظر آتی ہے کہ زرداری صاحب ہی تھے جنہوں نے بڑی اچھی مینجمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ امران خان صاحب کو ان ہاؤس تبدیلی کر کے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بر تباہ ہوا تھا کہ کسی کو ان ہاؤس تحریکی ادم اعتماد کے ذریعے سے نہ صرف باہر بھیج دیا گیا حکومت سے بلکہ اس فیصلے کو ریٹین کروایا گیا یہ ان کے کامیابی ہے نمبر چار پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کی نہ صرف بلوچستان میں اچھی سے ہے یعنی وہ بلوچستان کے سیاسی نظام کو سمجھتے ہیں سینٹ چیئرمن صادق سنجرانی جو کہ بلوچستان سے ہیں انہیں سینٹ کا چیئرمن بنانے میں بھی انہی کا ہاتھ تھا اسی طرح سے جنوبی پنجاب ہے اس کے محاص کو سر کرنے کے لیے بھی عمران خان کے علاوہ یا عمران خان کے مقابلے میں جو پارٹی نظر آ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے نون لیگ کا جنوبی پنجاب میں پہلے بھی کچھ خاص اثر نہیں تھا اور اب بھی نظر نہیں آتا نون لیگ جس ووٹوں پر اور جن سیٹوں پر دوہزار تیرہ میں وہاں سے الیکشن جیتی تھی دوہزار اٹھارہ میں وہ تمام افراد چھوڑ کر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں آگئے تھے اور اب وہ تمام افراد جو ہے وہ آئی پی پی میں آگئے ہیں تو یہ اب عمران خان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہو سکتی نمبر پانچ بات یہ ہے کہ نون لیگ جتنی اپنی بگاڑ چکی ہے عوام کے ساتھ اگر ایسی صورتحال میں جب اتنے برے حالات ہوں اور نون لیگ کو دوبارہ سے اقتدار دیا گیا تو جو مختدر حلقے ہیں اور جو ہمارے ڈاک لارڈز ہیں ان کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے وہ عوام کی اس قدر مخالفت مول نہیں لے سکتے کچھ حلقہ پھلکہ acceptable سا ماحول ہونا چاہیے نمبر چھے بات یہ ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ وزیرک خانجہ چکے رہے رہ لیے ہاں ہیں انہوں نے ایک سال تقریباً تو اب ان کے لنکس بن چکے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانتی ہے تو مارکیٹنگ کے لیے ایک اچھا پپو بچہ ان کو مل گیا ہے تو وہ اس کو استعمال بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی سوال بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ آئی پی پی کا کیا ہوگا تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیونکہ فرشتے پاکستان میں الیکشن جتوانے اور ہروانے کے پیچھے کارفرما ہوتے ہیں تو انہیں فرشتوں کی کارستانی کی نسبت اور کچھ selectables بھی ظاہر سی باتیں آئی پی پی میں شامل ہو چکے ہیں تو ان کے نسبت آئی پی پی بالخصوص پنجاب میں سے کچھ ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گی امران خان صاحب کو ایک اچھا نہیں تو ہلکا سا ڈنٹ آئی پی پی میرے تجزی کے مطابق ڈال سکتی ہے اور خبریں بھی اس طرح سے ہی آ رہے ہیں نمبر دو یہ دیکھنا ہے کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ election لڑے گی ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو یہی نظر آتا ہے کہ پی ٹی الیکشن میں جا رہی ہے بڑی ٹوٹی پھوٹی سی بڑی ڈسمنٹل سی بڑی ڈسپرس سی پی ٹی آئی جو ہے وہ election میں جائے گی لیکن جائے گی نمبر دین بات یہ کی جا رہی ہے کہ کیا امران خان صاحب election لڑیں گے ایسے کل امران خان صاحب نے بڑا دلچسپ بیان دیا انہوں نے کہا کہ نواز شہر صاحب پاکستان راپس آئیں اور آ کر کسی بھی حلقے سے election کے لیے contest کریں میں ان کے مخالف election لڑوں گا اور campaign بھی نہیں کروں گا اور جس طرح وہ کہتے ہیں over confident لی کہ میں جیت جاؤں گا ابھی ان کی ہوا ہے ان کا وقت ہے ان کا دور ہے شاید وہ جیت بھی سکتے ہیں لیکن ایسا over confident بیان شاید میرا خیال ہے کہ عوام کو مزید اپنے حق میں اور مزید ایک ہوا کریئٹ کرنے کے لیے نمبران خان صاحب نے دیا ہے جو بڑا ایک swag type بیان ہے ان کا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ ہم نے کوئی بغاوت نہیں کی فوج کے خلاف کسی ادارے کے خلاف یا پاکستان کے خلاف اگر بغاوت ہوتی ہے تو اس کے لیے تو مسلح کوشش کی جاتی ہے اگر ہماری کی کوئی نیت ہوتی کہ ہم نے ان اداروں کے یا قومی جو منومنٹس ہیں ان پر حملہ کرنا ہے تو ہمارے پاس کوئی اسلح موجود ہوتا جو ہمارے پاس نہیں تھا لوگ تو بچارے نہتے وہاں جا رہے تھے تو یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے یہ میرا خیال ہے کہ دو ماہ بعد یاد آیا لیکن دیر آئید درست آئید یہ پوائنٹ اگر پہلے ہی ریز کر دیا جاتا تو شاید صورتحال اور جو وہ کیا کہہ سکتے ہیں میڈیا ٹرائل میں شاید کچھ کمی کچھ اس کو ٹوسٹ دیا جا سکتا تھا تو یہ ساری صورتحال ہے ابھی خاتر جمع رکھیے اگلے وزیراعظم جو ہیں وہ جناب محترم مبینہ طور پر جناب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب بننے جا رہے ہیں اور اگر عمران خان صاحب اور ان کی پائٹی کسی قسم کی مفامت میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اپنے جو نئے امیدواران ہیں اور جو کارکنان ہیں ان کو یہ سکھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ اپنے الیکشن ریزلٹ لینا کیسے ہے تو بڑی بری صورتحال ہو جائے گی تو اسی میں یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ بلاول بھٹو آپ کے اگلے وزیراعظم ہوں گے نون لیگ کو پنجاب میں بھی سیٹیں ملنا مشکل ہیں اگر کوئی سیٹ اپ ہوا تو آئی پی پی اور نون لیگ کا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا فیلحال تنجاب میں کوئی سیٹ اپ نظر نہیں آرہا بلوچستان پہلے ہی ایک عمل گم ہوتا ہے ایک بڑا مرہوبہ ہوتا ہے تو وہاں پہ مرہوب آئی ہوگا سن تو آپ جانتے ہیں ہمیشہ سے ہی جناب محترم پیپلز پارٹی کے بانی ذرفکار علی بھٹو صاحب کے حق میں رہا ہے تو اب بھٹو کا نواسہ آگیا ہے تو اس کے علاوہ تو گوٹ کہیں نہیں جا لے کے پی کے میں خان صاحب کی کوشش موجود ہے وہ کر رہے ہیں اور ایکٹیو بھی اپنے رہنماوں کو کیا جا رہا ہے وہاں پہ انہوں نے کام بھی بہت سارا کیا ہے پیچھلے پندرہ سوری پیچھلے دس سال سے وہاں ان کی حکومت ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب کے پی کے میں وہ کیا انقلاب لے کر آتے ہیں کیا وہ وہاں سے الیکشن دیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں زیادہ چانس یہی ہے کہ ایک صوبے کی حکومت جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو مل سکتی ہے کشمیر اور گلگرد بلتستان وہاں کے کارڈ سٹن ہو چکے ہیں عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ کشمیر اور گلگرد بلتستان میں حکومت اسی کی بنتی ہے جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے تو جب پیپل سپاریٹی کی مرکز میں حکومت ہوگی تو آٹیمائٹیکلی گلگرد بلتستان اور کشمیر میں بھی پیپل سپاریٹی کی حکومت ہوگی تو تمام لوگ ابھی پچھل دنوں ایک ٹرینٹ چل رہا تھا ٹوٹر پر کہ عوام نہیں مان رہی تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ عوام سے پوچھ کر رہا ہے تو بھئی سب لوگ خاتر جمع رکھیں کوئی کسی سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا ہے فیصلے ہو چکے ہیں فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے رہیں گے کب تک ہوتے رہیں گے میں نہیں جانتا میں دعا کر سکتا ہوں کہ جلد ایسا ہونا بند ہو جائے لیکن ایسا کل حال تک تو چل رہا ہے اور ہم نے نو مئی کے بعد ان مقصدر حلقوں کو مزید مضبوط ہوتے ہوئے دیکھا ہے لہٰذا اب انجوائے کریں فیس دم میوزک اور کوشش کریں کہ وہ کہتے ہیں پاکستان سے زندہ بھاگ میں آپ کیا نہیں کہوں گا آپ پاکستان میں رہ کر حالات کو فیس کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا ابھی کے لئے اتنا شکریہ